اسلام علیکم دوستو آج لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پروبلمائٹک ہیں جن کے سلوشنز پروپرلی اس طرح آویلیبل نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے دوسرا جو ہمارے یوزرز ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اپ کمنگ جو پروڈیکٹس آ رہے ہیں جو سیریز ہماری آ رہی ہیں جو لیکچرز آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ ہم ان فیوچر کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو آج میرے پاس چار ٹاپک ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور سب سے بڑی بات کہ ان کے سٹیپ بے سٹیپ ہم ان چیزوں کو کیسے کریں گے اور ایسے کیوں کریں گے اس کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلا جو کام ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے جو بارکورڈ پرنٹرز ہیں زیبرا کے بارکورڈ پرنٹرز ہیں فار ایسیمپل 2 8 4 4 3 2 4 4 GX 4 30T 4 20T یہ بارکورڈ پرنٹرز ہیں جو سپیشلی ڈیزائنڈ ہیں بارکورڈ پرنٹ کرنے کے لیے بارکورڈ کے لیبلز پرنٹ کرنے کے لیے ان پر ڈیفرنٹ قسم کے ڈیفرنٹ سائزز کے لیبلز جو ہے وہ لگتے ہیں میں آپ کو بارکورڈ پرنٹرز بھی ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں گا اچھا بارکورڈ پرنٹر جو ہے ان کے اندر جو زیبرا کے یہ بارکورڈ پرنٹر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ان میں تین قسم کی کمیونکیشن ہوتی ہے ایک اس کی یو ایس بی پورڈ کی طرف پرالل پورڈ کی طرف پلس کام پورڈ کی طرف کام پورڈ جس کو ہم ریس 232 بھی کہتے ہیں سیریل پورڈ بھی کہتے ہیں ڈی بی نائن بھی کہتے ہیں ہم جو بارکورڈ پرنٹنگ کا کام کریں گے اس پہ ہم فونٹ کا استعمال نہیں کریں گے جو یوزلی میں نے مارکٹ میں دیکھا ہے کہ فونٹ کا استعمال کیا جاتا جس کی ویسے ایشو کیا آتا ایشو یہ آتا ہے کہ فونٹ جو ہے وہ ایک ٹائپ کا بارکود آپ کو پروائٹ کرے گا سمٹائنز آپ کو کسی ایسی مشینز پر ریڈ کروانا ہے جس مشین کے اندر جو بارکود لگا ہے وہ سپورٹیب نہیں ہے اس بارکود ٹائپ سے جو فونٹ کروائٹ کرے گا تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم پرنٹر کو ڈیریکلی کام پورٹ سے یا آر ایس ٹو ٹو پورٹ سے کونیک کریں گے جس کا فائدہ کیا ہوگا جس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ڈیریک کمانڈ کے طرح پرنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کمانڈ کے طرح ہم تقریباً سیونٹین ٹائپس آف بارکود جو ہے وہ آپ کو پرنٹ کر کے دکھائیں گے کہ کس کے طرح سے کون کون سی ٹائپس آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اور کس مشین کے لیے آپ کون سی ٹائپ کس طرح رکھ سکتے ہیں تو یہ ہم کام کریں گے زیبرا کی بارکود پرنٹنگ کے اوپر اب یہ جو بارکودنگ ہے اس میں ہم جب کام پورٹ کے طرح کنیک کریں گے تو ہمیں جو زیبرا کا ہارڈ ویر ہے اس کے لیے ڈرائیور انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی سسٹم کے اوپر سب سے بڑا بینفیٹ ایک ہی ہے دوسرا یہ آتا ہے کہ ہم اگر یو ایس بی پورٹ لگاتے ہیں اور ڈرائیور کے ترہو کمیونکیشن کرتے ہیں جو ایکزیکٹلی ہم پرنٹ کرنا چاہا رہے ہیں وہ پرنٹ ہوگا نہیں کیونکہ اس کے بیچ میں ڈرائیور انوالب ہوتا ہے آپ کمانڈ ڈرائیور کو بھیجتے ہیں ڈرائیور جو ہے وہ پرنٹر کو بھیجتا ہے تو آپ اس چیز کو اوپر رائٹ کرنے کے لیے کہ بیچ میں ایک کوئی ایسی اپلیکیشن نہ ہو جو ہماری چیز کو جو ہم نے اس کو بھیجی اس نے اپنے حساب سے چینج کر کے ہرڈویر کو بھیجی تو ہم ڈرائیور کے ساتھ کمیونکیٹ کریں گے اور اس کو ڈرائیور کمانڈ دیں گے تو بیچ میں کوئی بھی لیئر انوالب نہیں ہوگی تو ہم ایکزیکٹ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو کامپورٹ کو انوالب کریں گے ڈرائیور کمیونکیٹ کریں گے اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کسی بھی مشین پہ اس پرنٹر کا ٹرائیور انسول کرنے کی ضوط نہیں پڑے گی ہماری یہ جو اپلیکیشن ہوگی اس کے اوپر جو سیریز آف لیکچرز ہم بنائیں گے اس اپلیکیشن کے بارے میں میں تھوڑا بتاتا چاہوں پھر میں آپ کو اس کا لیاوٹ بھی دکھاتا ہوں اس کا فرنٹ اینڈ بھی یہ اپلیکیشن جو ہے ہم ڈیولپ کریں گے دو وینڈوز اپلیکیشن کی دو چیزوں کو مرز کر کے ایک وینڈوز کی ڈیسٹوپ اپلیکیشن جس کے اندر کنفیگریشن ہوگی کہ آپ نے کس کام پورٹ پہ کمیونکیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی بارڈ ریٹ کیا ہوگی آر ایس کی کنفیگریشن آپ کی ڈیڈا بیس کی کنفیگریشن آپ کے اگر ملٹیپل پرنٹرز ہیں بارکورٹ کے تو کون سا پرنٹر کس لوکیشن پہ ہے اور یہ ڈرائیور کس پرنٹر کے ساتھ کس لوکیشن پہ کمیونکیٹ کر رہا ہے اس کے بعد بارکورٹ کی ٹائپ آپ ماں سے سیلیک کر سکتے ہیں کون سی بارکورٹ کی ٹائپس ہیں پھر جو زیبرا کے جو تین چار موڈلز کے میں نے نام لیے جس میں آپ کا 2844 ہے تو اس کے جو پرنٹنگ کی ٹائپ ہے وہ اپیل ٹائپ ہے جو کمیونکیشن کی ٹائپ ہے اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس جو میں نے ذکر کیا GX420T & 430T یہ کمیونکیٹ کرتے ہیں ZVL کی ٹیکنالوجی کے اوپر پروٹوکول کے اوپر تو ہم دونوں پروٹوکولز پہ کام کریں گے کہ دونوں پروٹوکولز کیوں تو کیسے ڈائریکٹلی کمانڈ بھی جاتی ہے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہماری ہوں گی ایک ہماری ونڈوز اپلیکیشن جس کو دیسٹوپ اپلیکیشن کہتے ہیں دوسری جو اس کے ساتھ انگولڈ ہوگی وہ ہوگی ونڈوز سرویس اب ایسا کیوں کرتے ہیں دیسٹوپ اپلیکیشن جو ہماری ہے اس کے اندر ونڈوز دیسٹوپ میں کنفیگریشن کی سیٹنگز آگی اور جو ہماری ونڈو سرویس ہے سرویس کیا کرتی ہے کہ اس کے لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو وہ بیکن پر چل رہی ہوتی ہے آپ کا سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کو اپلیکیشن دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہر وقت کننیکٹڈ رہے گی جیسے ہی پی سٹارٹ ہوگا تو وہ ساتھ کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا ایک یہ بڑا فائدہ ہے اچھا اب میں آپ کو بارکوڈ کنفیگریشن دکھا دیتا ہوں یہ ہماری کنفیگریشن ہوگی زیبرا کی زیبرا کی پرنٹر کی RS232 کی کنفیگریشن ہے یہ ٹاپ پہ پہ پہلا باکس ہو ہے اس میں ہم ٹائپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دو ٹائپ کے ڈرائیور لکھے ہوئے ہیں ایک ZPL اور EPL کہ آپ کا جو کرنٹلی بارکوڈ پرنٹر لگا ہوا ہے وہ ZPL پروٹوکول کے ساتھ ہے یہ EPL پروٹوکول کے ساتھ ہے ٹھیک ہے EPL پروٹوکول جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ بارکوڈ کی ٹائپس کو سپورٹ کرتا ہے ZPL جو ہے وہ ان تمام بارکوڈ کی ٹائپس کو سپورٹ کرتا ہے 39 93 128 and so on ان سب کے آگے ان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئے کہ alpha numeric ہے یہ numeric only ہے ٹھیک ہے یہ numeric with 8 digit 13 digit and 12 digit تو یہ bar code جن کو پھر آپ کی یہ time interval کیا ہوگا what rate آپ کا کیا ہے parity کیا ہے کام پورٹ کس کام پورٹ کے اوپر آپ اس کے ساتھ communicate کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد printer کی location کہ printer کس location پہ ہے اور اس کا کون سے section کے bar کو یہ print کرے گا یہ آپ کی database کی information اس کے بعد license information تیسرا اگر ہماری front end ہے اس کے پیچھے اس کے ساتھ ایک اور چیز connected ہے جو ہے ہماری windows service جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ windows کے ساتھ ہو جاتی ہے جیسے آپ windows کو restart کرتے ہیں آپ pc restart ہوتا ہے تو ساتھ کے ساتھ restart ہوتی ہے اگر اس کو آپ بند بھی کر دیں آپ نے configuration کی service کو start کیا آپ نے اس کو close کر دیا تو آپ کی جو service ہے وہ back end پہ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیزیں اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا دیسٹوپ application میں سب سے مرحب مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کو active focus دینا پڑتا ہے اگر آپ کو کام لینا تو اس problem کو solve کرنے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ ایک windows service develop کی ہے جو کیا کرتی ہے کہ back end پہ چلتی رہتی ہے اگر کسی نے configuration only setting configuration کو save کیا and close کر دیا تو اس کے بعد پیچھے back end پہ barcode وغیرہ print ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا barcode کا section اچھا barcode کے section کے بعد جب ہم یہ والی series بنا لیں گے اس series پہ کام کر لیں گے تو next جو ہماری series ہوگی جو lectures ہم بنائیں گے اور سب سے interesting بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی lectures ہوں گے وہ public available ہوں گے with source code ان کے تمام کا تمام source available ہوگا جو بھی required کرے گا وہ ہم اس کو share کر دیں گے یا ان کی series کی playlist بنے گی اس کی description کے اندر ہم اس کا path share کر دیں گے ایک سے تا کہ آپ اس کو download کر کے use کر سکھیں اوکے اب second part ہے adhoc reporting adhoc reporting ایک ایک جب بھی ایک application یا آپ کا business جو آپ سے ڈھے ساری reports کو required کرتا ہے کہ مجھے یہ report بھی چاہیے یہ report بھی چاہیے یہ report بھی چاہیے ان reports کو cover کرنے کے لیے ہم نے dynamically ایک short fair چھوٹا سا چھوٹی سی application one pager application ایک design کی ہے وہ نے کی design کی ہے اس کے تمام سیریز کے ہم step by step تمام lectures بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ share کریں گے اب وہ dynamic one pager application کرتی گیا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی report کے لیے ہم ایک store procedure کے اندر compile کرتے ہیں کیوری کو ہم نے کیوری compile کی اب for example میری پاس ایک database ہے جس میں پاس 2000 یا 3000 store procedures لکھے ہو رہے ہیں کچھ applications کے باقی processes اور flow کے لیے ہیں لیکن کچھ اس میں 150 100 200 کچھ بھی amount کے procedures ہیں جن کو میں add-org reporting کے ساتھ add کرنا چاہتا ہوں کہ یہ procedures میرے reporting کے لیے ہیں اب ہوں گے اس کے number of filters ہوں گے اس کے type of filter ہوں گے اس کا name ہوں گا اس کو ہم نے کیا کیا کہ ہم procedure کی writing کی technique کے اندر ہم اس کے naming conversion یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں prefix ہم ایسا use کرتے ہیں جو بھی اس ترتیب سے procedure لکھا جائے گا وہ automatically کلی اس application کے ساتھ attach ہو جائے گا اس کے بعد آپ جب اس report کے لئے اس procedure کو select کرتے ہیں تو اس کے اندر different filters ہوں گے ایک report ایسی ہے جس میں آپ from date to date چاہیے ایک report ایسی ہے جس میں آپ locations چاہی ہیں آپ regions چاہی ہیں جیسے جیسے filter کی required جو fields ہوں گی for example آپ کی field ہے جس میں آپ date time پہ چاہیے date form and date 2 کے لئے تو وہ اس procedure کے لئے place ہو جائے آپ location چاہیے تو اس procedure کے لئے location جب آپ اس کو select کریں اس report کو تو اس حساب سے جو control ہے وہ run time پہ bind ہو جائے پھر اس control کے ساتھ وہ کے پاس report set ہے وہ آج ہے report set ایک report different ہو سکتا ہے دوسری کا different ہو سکتا ہے تو اس ساری چیزوں کو cover کرنے کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں یہ ہماری ایک application ہے ad hoc application just single one page اس میں ہم نے permissions بھی لگائیں کس user کو user کے login بنیر کس user کو کون کون سی جو ہے reports allow ہوں گی for example میں یہاں سے کوئی بھی ایک report select کرتا ہوں میں نے جیسے select کیا اس report کے لئے دو parameter چاہیئے date from and date to اور date time picker دونوں کے ساتھ attach ہو گیا پھر اسی طرح میں کوئی اور اٹھاتا ہوں جس میں different نام ہے report کا اس کے ساتھ جو parameters ہوں گی وہ کوئی ایسی report جس کے ساتھ اگر کوئی parameter نہیں ہے تو اوپر لکھا وا اگر filter required ہم step by step کریں کہ ہم کیسے جا سکتا ٹھیک پھر میں اٹھا یہ live server کے ساتھ connected ہے اچھا اب اس کے لیے مجھے ایک panel کی id چاہیے تو اس means کہ drop down میں تمام panels آنے چھہیے تو وہ آگے ٹھیک ہے اسی طرح میں آتا ہوں date from and date to اسی طرح ہم کوئی اور report اٹھا لگتے ہیں for example patient کا account ہم نے history اب اس کے لیے مجھے صرف tax box چاہیے تو یہاں پہ tax box آگیا ٹھیک ہے جس report کو میں click کروں گا اس کے جو جو parameters ہوں وہ parameters وہ پہ آتے رہیں گے وہ ساتھ ساتھ bind کرے گا run time پہ ان کے parameter کے حساب سے اب یہاں پہ دو parameters ہیں ایک text box ایک اور additional tools ہے tool ہے کہ multi check box جو ہے drop down ہے combo box ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق جو جو اس کے parameter required تھے وہ جہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک report نہیں لیتا ہوں for example میں test ranges جو ہے وہ ایک report ہے اس کو select کرتا ہوں کوئی filter نہیں required اگر filter required ہو گا تو میں filter دوں گا نہیں required تو میں just load کر دیں گا جیسے ہی میں report load کروں گا تو آپ ایک چیز note کریں گے کہ اس کے ابھی نیچے والے portion ہے اس میں کوئی بھی column نہیں ہے report کی جیسے data بہت heavy ہے ٹھیک ہے اس پھر ہر column کو filter کر سکتا ہوں ٹھیک ہے filter کر نے کے بعد ہم اس کو export کر سکتا ہوں ٹھیک جیسے میں export پر کلک کروں گا تو تمام کا data ہے یہ export ہو جائے گا Excel sheet کے اندر ایکس کو export کر دیں گے Excel xls rtf pdf ftmn جس میں آپ export کر جو report select qvc اس کا نام یہاں پر by default آ جائے گا اب اس کو save کر کے اب ہم نے Excel میں export اس وئے سے کیا کہ some time business requirement ہوتی ہے کہ آپ multiple areas سے data اٹھاتے اور ان کو merge کر کے compile کر کے ایک decision making کے لئے report تیار رہا ٹھیک ہے تو یہ کام جو ad hoc reporting میں ہو رہا ہے کہ back ends سے جیسے ہی آپ procedure لکھیں وہ اس application کے ساتھ automatically bind ہو جائے پلس اس کو select کریں اس report کو تو اس کے parameters ہیں وہ یہاں پر fill ہو جائیں پیرامیٹر کے اندر کے information فیل ہو جائے اور یہ ساری چیزیں run time پہ رہی ہیں تو میں آپ کو تھوڑ اس کا source code کی پیرف لے کے چلتا ہوں source code دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ ایک چیز note کریں کہ ہمارے پاس صرف ایک form ہے باقی یہ login اور permissions کے form ہے ایک form ہے جس کے اوپر یہ سارا کام ہو آپ ہے یہاں پہ run time پہ controls آئیں گے یہاں پہ list populate ہوتی ہے کون کون reports available ہیں اگر میں اس code behind میں چلا جاؤ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے total six hundred lines کا اس کے ساتھ جو data access layer و business logic layer ہے ہماری وہ already کافی in detail lectures میں بھر آ چکے ہوئے ہیں ٹھیک تو وہ کیسے کام کرتی ہیں ان کے link آپ کو share کر دیں گے اگر آپ ہمارے چینل کو thoroughly study کریں یا اس کو go through کریں تو آپ کو بزنس logic layer اور data access layer کے اوپر batch 6 new series کے نام سے ہماری پلی لسٹ ہے اس کے اندر سے آپ کو in detail یہ چیزیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں next next ہمارے پاس جو آج گل کا سب سے بڑا ایک issue ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ہمیں کیوری کی بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہم سے questions کیا کہ آپ اس چیز کے اوپر ہمیں ہر ایک سا guide کریں ہماری help کریں کہ ہم اپنے source code کو secure کر سکیں source code کو secure سے میرا مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جب اپنا project بنا لیتے ہیں اس کی کچھ ہمارا source code اور reverse engineering نہ ہو سکتے اس کے اوپر بھی ہمیں ایک بہترین سی series بنائیں گے complete series اور تمام کے تمام lecture public لیے available ہوں گے ہر ایک کے لیے اب یہ کیا کرے گی جو آپ کی یہ reverse engineering اور ان چیزوں سے روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے میں آپ کو یہ تھوڑا سا demonstration بھی دوں گا میری دو applications کو ایک جو secure نہیں ہوگی ایک ہم اس کو decompile کریں گے اور ایک جو secure ہوگی اس کو decompile کریں گے دونوں کا result آپ کے سامنے ہوگا کہ ہم دونوں کو کیسے cover کر سکتے ہیں means کہ اگر میری secure file نہیں دی اس سے نقصان کیا ہوتا آپ کی competitor ہیں ایک application پہ آپ کام کر رہے ہیں اور ایک application پہ وہ کام کر رہے ہیں آپ نے بڑی classical قسم کی logic لکھی اور آپ نے project کو successfully throw کر دیا دوسری end پہ دوسری company کا project اس logic کی ویس رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے دے تو ٹھیک دیکھ لیں جو دیکھ سکتا ہے اس نے کون سے پیچھے جانا ہے اگر وہ سمجھ دار ہے ٹھیک ہے انجینئر ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اسی وقت آپ کے code کو لے گا اور اس کو ریورس انجینئرنگ کے طرح کو open کرے گا اور اس میں logic کر لے جو logic اس کو چاہیے ٹھیک ہے جب یہ logic ہوگی تو آپ کا code جو ہے وہ no secure رہی ہے تو اس کو secure کرنے کے لیے جو طریقے کار ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے اس میں سے کچھ میں آپ کو demonstration دیتا ہوں ہم آتے ہیں decompilation کے اوپر اور میرے پاس ایک ٹول ہے decompilation کے لیے dot net reflector یہ red gate کا ٹول ہے جو decompile کرتا ہے applications کو especially dot net کے لیے ویجول basic وار c sharp کو آپ کر سکتے ہیں میں نے یہ ٹول لیا یہ آپ کے اس کام بھی ہے اگر آپ کی ایک application تھی secure نہیں ہے اس کی پڑی ہے اور code آپ سے miss place ہو گیا ہے تو آپ اس کو recompile کر کے دوبارہ پیل کر سکتے ہیں اس کو change کرنا چاہیں جو آپ کرنا چاہیں میں یہ ایک open کرتا ہوں یہ ڈی 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 میرے پاس میری ڈی 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 میرے میرے ڈی 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 isolated ڈی ڈی ٹھیک ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن نے ہمیں کیا ریٹن کیا اس کو ڈی کمپائل کر کے اوکی اذا چیک کیجئے گا میرے پاس کنفیگریشنز آگئی میرے پاس لیٹ ایکسیس لے رہا آگئی ٹھیک ہے کنفیگریشنز میں وہ ساری چیزیں آگئی میں نے کیا کیا کام کیا ہوئے میں کیسے جو ہے بائیوز کا سیل نمبر اٹھا رہا ہوں میں کیسے اسکیوز میں تو یہ ساری کی ساری انفیومیشن اس نے ڈی کمپائل کر دی ٹھیک ہے اس میں ساری انفیومیشن لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا چیز کیسے کام کر دی یا فور اگزمپل میں چلا جاتا ہوں ڈیٹ ایکسیس لیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کنیکشن سٹنگ کیسے کر رہے ہیں میں جہاں پہ آگیا یہ میری کنیکشن سٹنگ ہے تو اس نے مجھے پوری ڈیٹیل بتا دی یہ ایسے ہم اس کو کنیکشن سٹنگ کر رہے ہیں یہ ہوگی میری انسکیور فائل کہ میں نے تمام کا تمام اس کا پورٹ اٹھا لیا اس کے بعد ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے اور دوبارہ سے پیلٹ کر کے پورٹ چینج کر کے جو بھی ہم کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اوکے اب ہم آتے ہیں کہ میں یہاں سے اپنی وہ علی فائل اٹھاتا ہوں جو سکیور نہیں ہے اوکے تو میں اس فائل کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں اپنی سکیور فائل جو سکیورڈ ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہمیں آؤٹ پوڈ ملتا میری ایک اور فائل ہے میں اس کو براوز کر رہا ہوں سکیورڈ ہے اور ایک انسکیورڈ ہے یہ آگی ڈیٹا ایکسس لیئر ہے اب ہم اس کو کھلتے ہیں جس میں یہاں سے پہلا تو نیم گائب ہو گیا نیم کی جگہ اے آگیا اے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری انکرپٹ فارم میں آ رہا ہوں اب یہ جو انکرپٹ فارم میں یہ کسی بھی کام یہ نہیں ہے اب میں آتا ہوں ڈیٹا ایکسس لیئر کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی تھی ڈیٹا ایکسس کے اندر کنیکشن سٹرنگ میں نے کنیکشن سٹرنگ کھلی تو وہ دیکھیں ساری کی ساری چیزیں جنگ ہوئی میرے جتنے ویریابل سے میرے نام تھے جتنی بھی ڈیفینیشنز تھی وہ ساری کی سارے انکرپٹ ہوں گے تو یہ ہم نے کرنا ہے سکیور سکیور ہونا ہماری اپلیگیشن کا بہت ضروری ہے ہمارے سورس کورٹ کا بہت ضروری ہے یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ ہوگا جب ہم پہلے دو سیریز ہم جم بنا چکے ہوں گے تو یہ ہمارا تھرڈ سیریز کا حصہ ہوگا جس میں ہم اپنے کورٹ کو سکیور کریں گے ڈی کمپائیلیشن کی آٹھ آٹھ جب اس سے آپ کو اپنے نموğ ہم نے اپلیگیشن بنائی یا آپ اپنے کلائنٹ کو اپلیگیشن بنائی بھی اور آپ گ insulation و حل کرنے و حل کر Industrial اب آپ کا ٹرسٹ لیول اپنی جگہ لیکن وہاں سے کوئی بھی بندہ اس اپلیکیشن کو کاپی کر لیتا ہے یا وہ سیٹ اپ کسی اور کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے وہ اپنے بزنس میں جاتا ہے اس کو انسٹال کرتا ہے انسٹال کر کے اس کو یوز کرنا شروع کر لیتا ہے تو آپ نے ایک کلائنٹ کو اپلیکیشن سیل کی جبکہ آپ کے بنا بتائے وہ دس کلائنٹ اس کو یوز کر سکتا ہے اس سیریز سے بچنے کے لیے ہم ایسا کیا کریں گے اس سیریز میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ٹائم باؤنڈ اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس ٹائم تک کے لیے یہ اپلیکیشن والیڈ ہے دوسری چیز کہ آپ اس کو سسٹم باؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں یا ملٹیپل سسٹم باؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں فار ایجمپل ایک آرگنیزیشن تھی اس آرگنیزیشن کے پاس 10-20 پیسیز ہیں ایک دو سرورس ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو اپلیکیشن بنائے گی یا آپ کے ان دس سرورس پر چلے گی یا ان دس پیسیز پر اپلیکیشن چلے گی تو آپ ان دس پیسیز کے لیے آپ ان کو لیسنسنگ دے سکتے ہیں یا ایک لیسنس دے سکتے ہیں جو 10 کے 10 پیسیز پر چلے گی وہ اپلیکیشن ان دس پیسیز میں سے ان انسٹال انسٹال جہاں پر پی ہوگی وہ چلتی رہے گی اگر ان سے وہ باہر جاتی ہے تو وہ نہیں چلے گی تو اس طرح کی ریسٹریکشن ہم اپلیکیشن میں کیسے لگا سکتے ہیں دوسرا ٹائم باؤنڈ اور یہ ساری چیزیں آف لائن ہوگی آپ کو اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے کلائنٹ کے پاس انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کی اپلیکیشن سکیور رہے گی اس کو پتا ہوگا اس اپلیکیشن کو کہ میں نے کس سسٹم پر چلنا ہے اور کس سسٹم پر نہیں چلنا اور دوسری چیز کہ آپ اس کو ٹائم باؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اس ڈیٹ تک چلے اس کے بعد نہ چلے for example میں نے ایک اپلیکیشن بنائی آج اس کا لاس دے تھا یا آنے والا کل اس کا لاس دے ہے تو یوزر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ڈیٹ کو دس دن پیچھے لے جاتے ہیں اور اپلیکیشن پر سے چل جاتے ہیں لیکن ہمارے اس کیس میں ہم جو ڈیویلپ کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک لیسنس کریئٹ کریں گے اور اس کے اندر کچھ ٹیکنیکس ہیں میں اس ہی رکھیں گے کہ جیسے ہی سسٹم کی ڈیٹ چینج ہوگی یا مینپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے ہمارے سورٹفیر کو اپلیکیشن کو اسی وقت پتا چل جائے گا کہ ڈیٹ مینپلیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ وہیں پہ اسے وارننگ دے دے گا کہ آپ نے ڈیٹ مینپلیٹ کی ہے ڈیٹ کو دوبارہ اپنی کریکٹ پوزیشن پہ لے کے آئے تب میں چلوں گی یا اس میں نہیں چلوں گی ایک تو آپ وہاں پہ اس کو روک سکتے ہیں دوسرا وہ آپ کی اپلیکیشن سسٹم باؤنڈ ہے آپ کی مشین باؤنڈ ہے تو وہ کوئی بھی اٹھا کے کہیں پہ بھی لے جائے وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ نے ریورس انجنیرنگ سے اس کو سکیور نہیں کیا تو پھر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے وہ لے کے جا کے ریورس انجنیرنگ کر کے وہ والا پارٹ نکال سکتا ہے بیچ میں سے جس پارٹ کتا ہے وہ ایتھنٹیکیشن کر رہا ہے سسٹم کی اور ٹائم کی ٹھیک ہے تو تھرڈ پارٹ اس امپورٹنٹ اگر آپ نے فورتھ پارٹ کو سکیور کرنا ہے اب فورتھ پارٹ میں کیا ہوگا آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سکیور ہے وہ جس سسٹم کے لیے آپ نے ڈیزائن کیے اچھا میں کچھ چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی ہم نے شروع میں جو بارکوڈ کی کنفیگریشن دیکھی تھی اس میں یہ ٹائم اور سسٹم باؤنڈ جو ہے وہ آرڈی امپیومیٹڈ ہے جو ہمارا سورس کورڈ ہے وہ بھی سکیورڈ ہے تو ڈی کمپائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم کافی ٹیکنیکس ہیں اور کافی چالنجز ہم دے چکے ہیں لوگوں کو ابھی تک نہیں ہوا تو stay with us آپ انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے میں آپ کو بارکوڈ کی کنفیگریشن کی طرف لے چلتا ہوں ایک بار پھر اور کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کروں گا کہ ہم نے لیسنسنگ کی جو بات کی ہے ابھی یہ اس مشین کے لیے لیسنس ایکٹیویٹڈ ہے اس کے ایکسپائی ڈیٹ ہے چار جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹو ایٹی فور ڈیز ابھی ری جانے گی اب یہاں پہ ہم نے ایک چیز بنائی ہے جنوریٹ لائسنس فائل کہ آپ کی اپلیگیشن اتنی شرونگ ہوگی کہ جو جس سسٹم پہ جب آپ انسٹال کریں گے تو وہ چیک کرے گے کہ یہ سسٹم آئی ریڈی لائسنس تو نہیں ہے اگر نہیں ہے لائسنس تو یہ بٹن انیبل ہوگا اور یہاں سے آپ ایک فائل جنوریٹ کریں گے جو آپ آف لائن ہیں آپ کا کلائنٹ ریموٹی ایریا میں ہے آپ ریموٹی ایریا میں ہیں آپ دور ہیں تو آپ کلائنٹ کو سیٹ اپ بھیج دیتے ہیں یا یہ انسٹال کر لیں مجھے تینگیور دے دیں یا مجھے ریموٹ ڈیسٹ آپ دے دیں ایکسس دے دیں میں آپ کو کنفیگر کر رہے تھا ہوں اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے ہماری اپلیکیشن ایک فائل جنوریٹ کرتی ہے لائسنس فائل ہم وہ لائسنس فائل اس سے لیتے ہیں پھر ایک اور اپلیکیشن ہم نے بنایا کر رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کیسے کریئٹ ہوگی جو اس لائسنس فائل کو ریجسٹریشن فائل کو ریڈ کرے گی لائسنس فائل کو ریڈ کرنے کے بعد وہ ایک لائسنس یا ایکٹیویشن لائسنس جنوریٹ کرے گی جس کو یہی اپلیکیشن انڈسٹینڈ کر سکتی ہے جب یہ چیز اس نے کی ایک اور فائل اس نے آپ کو دی وہ فائل آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ دو بٹن انیبل ہوں گے یہاں سے آپ کریں گے ریجسٹرڈ فرم فائل تو وہ اس فائل سے اس سسٹم کے مطابق تمام انفارمیشن اٹھا کے اپنے پاس سٹور کر لے گا سٹور کرانے کی جو ہماری ٹیکنیکس ہیں وہ ملٹیپل ہیں کچھ ہم کنفیٹ فائل میں سٹور کرواتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ ریجسٹری میں جا کے سٹور ہوتی ہیں اب ریجسٹری میں سٹور کروانے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں فار ایکزمپل آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ 32 بٹ ہے لیکن جس پیسی پہ یا جس سسٹم پہ وہ چھل رہی ہے وہ سسٹم جو ہے وہ 64 بٹ ہے آپ کی اپلیکیشن 32 بٹ ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو کچھ چیزیں گائیڈ کریں گے کہ 32 بٹ اپلیکیشن کیسے 64 بٹ مشین کے اندر 64 بٹ ریجسٹری ٹائپ میں جا کے پیلیوز کو انسرٹ اور ریٹریف کرتی ہے وہ سیم 32 بٹ 32 بٹ مشین ہے تو اس پہ کیسے سٹور کرتی ہے اگر 64 بٹ مشین ہے اور 64 بٹ اپلیکیشن ہے تو 64 بٹ اور 32 بٹ ریجسٹری میں کیسے بیلیو کو انسرٹ اور ریٹریف کرے گی یا اپڈیٹ اور ریٹریف کرے گی ٹھیک ہے تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہم یہاں پہ ڈسکیس کریں گے جب ہم اس 4 سیریز کے اوپر آئیں گے جب ہم لیکچر بنا رہے ہوں گے تو ہم آپ کو دونوں پارٹ اس کے بتائیں گے کہ جب آپ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس اپلیکیشن کو آپ نے ایکٹیویشن اس کے اندر پٹ کیسے گئے پہلی جی دوسری جب آپ نے وہ کر دی تو اس کے بعد وہ آپ کی اپلیکیشن اس سسٹم کے مطابق کیسے جنریٹ کرے گی لیسنس فائل وہ اپنی آئیڈنٹی کیسے بتائی گی اس آئیڈنٹی کو آپ کی ایک اور اپلیکیشن جس نے ایکٹیویشن جنریٹ کرنی ہے وہ کیسے ریٹ کرے گی اس کے لیے وہ ریڈیبل ہے یا نہیں ہے اگر کسی اور کی لیسنس فار ایکزمپل میں نے پی سی ون کے لیے ٹھیک ہے یا پی سی ایکس وائی زی کے لیے میں نے ایک لیسنس فائل جنریٹ کی ایکٹیویشن فائل میں نے کلائنٹ کو دے دی کہ اس کو آپ ایکٹیویٹ کرنا وہ کلائنٹ جب اس کو ایکٹیویٹ کرے گا ایکٹیویٹ کرنے کے بعد کلائنٹ یہ بھی ٹرائی کرے گا کہ میں ایک اور پی سی پہ یا میں سیٹ اپ کسی کو دے دیتا ہوں اسے کہتا ہوں یہ سیٹ اپ آپ لے جائیں یہ میرے پاس اس کی ایکٹیویشن فائل بھی ہے یہ بھی آپ لے جائیں تو یاد رہے کہ وہ ایکٹیویشن فائل صرف اسی سسٹم کے لیے ہوگی جس سسٹم سے وہ جنریٹ ہوئی ہے وہ دوسرے پہ کام نہیں کرے گی تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ اور سسٹم باؤنڈ رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹوٹل سیریز ہوگی ٹوٹل بنچ ہوں گا جو ہم کریٹ کریں گے میں تھوڑا سا ریوی اپ کرتا ہوں تھوڑا سا پچھل لے کے جاتا ہوں ریوائز کرتے ہیں چیزوں کو پہلا کام ہم بارکورڈ زیبرا کے بارکورڈ پرنٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کریں گے ویا کام پورٹ سیریل پورٹ ٹی بی نائن یا جس کو آر ایس ٹو سری ٹو بھی کہتے ہیں اس پورٹ کے طرح ہم ڈائریک کمانڈز ویچیں گے اور سیونٹین ٹائپس آف بارکورڈ جو ہے اس بارکورڈ سے پرنٹ کریں گے نیکسٹ اڈھاک ریپورٹنگ کے اوپر ہم سیریز بنائیں گے کریٹ کریں گے جس میں آپ کو گائیڈ کر چکھوں گے اڈھاک ریپورٹنگ جو ہوں گے دینامک علی کیسے جنریٹ ہوگی آتومائٹک علی پروسیجور اس کے ساتھ ریپورٹنگ پروسیجور ایڈ کیسے ہوں گے اس کے ساتھ آگے رن ٹائم پہ کنٹرولز باؤنڈ کیسے ہوں گے بائنڈ کیسے ہوں گے ان کے ساتھ بیلیوز کیسے بائنڈ ہوں گی پھر ڈیٹا لوڈ کیسے ہوگا ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کے کالنمز اینڈ روز ڈیفرنٹ ہوں گی تو وہ کیسے اپنے آپ کو گریڈ بیو رن ٹائم پہ چینج کرے گا اس کے بعد تھرڈ جو ہم کام کریں گے تھرڈ اور فورٹ موسٹ امپورٹنٹ ہم سورس کوڈ کو سیکیور کرنا بتائیں گے آپ کو بلکل ایزی ویس ہے کہ ریورس انجینیرنگ سے کیسے آپ اپنے سورس کوڈ کو سیکیور کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے سیریز آف لیکچرز بھی بنائیں گے جو تمام کے تمام تمام مہائیوں کے لیے پبلکلی ایویلیبل ہوں گے آپ کبھی بھی ان کو ڈانڈوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں اور فورتھ ون ٹائم بیسڈ اینڈ سسٹم بیسڈ یا پرٹیکٹیڈ اپلیگیشن کی صرف ایک ہی سسٹم پہ چلے گی سسٹم کے لیے آپ نے ڈیزائن کی یا رن ٹائم پہ وہ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جس سسٹم پہ وہ آپ چلانا چاہے کہ آپ کو بار بار سیٹ اپ کو ریویل نہ کرنا پڑو یہاں تک تھا ہمارا آج کا سفر جو چیزیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی انشاءاللہ یہ فیو منس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گی آن لائن اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا جس جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور سٹے ٹیون تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز آن ٹائم آن ویلیبل ہو سکیں آپ کو ملتی رہیں ایک بار پھر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ